بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ اکیڈ میں کی جانب سے جو تیسوہ فقہ سیمینار منعقد ہوا جس میں ملک بھر سے تقریباً دھائی سو سے زائد علماء اور مفتیان اکرام نے شرکت فرمائی اور بڑی شخصیات میں سے حضرت مولا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب دامت برگات املا علیہ دارلوم توبن سے حضرت مولا عبداللہ معروفی صاحب کشمیر سے حضرت مولا رحمتاللہ کشمیری صاحب اور دارلوم لکھنو سے ندوت العلماء لکھنو سے حضرت مولا عطیق بستوی دامت برگات املا علیہ اور دگر بڑی شخصیات اس فقہ سیمینار کے اندر شریک رہیں تو یہاں پر جو تجاویز منظور ہوئی ہیں مختلف آناوین سے متعلق تو ان تجاویز کو پیش کیا جا رہا ہے مفتیان اکرام اور علماء تک تو یہ پہنچی گئی ہوں گی ریکارڈ اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام تک بھی پہنچ جائیں بہت ممکن ہے کہ ان تجاویز میں بہت سی بات سمجھ میں نہ آئے تو جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے تو تجاویز اس طرح سے ہیں تجاویز برائے حرام کمائے سے متعلق بعض مسائل اسلامیک فقہ اگیڈمی انڈیا کے بتیس فقہ سیمینار مناقضہ اٹھارہ تا بیس نومبر دوہزار تئیس مقام جامعہت الالسوات الحسنہ پلاپٹی تمیل نادو میں حرام کمائے سے متعلق بعض مسائل پر غور خوض اور بحث و مناقشے کے بعد درجہ جنرل تجاویز منظور کی گئی نمبر ایک حرام یعنی سود غصب رشوت چوری جوا سٹا اور عقد باطل کے دریئے حاتل شدہ مال قطعی حرام ہیں جس کا حکم یہ ہے کہ اصل مالک کو لوٹا دیا جائے اور اگر اصل مالک کو لوٹا نہ ممکن نہ ہو تو دفع و بالکنیس سے غربہ میں تقسیم کرنا واجب ہے با اس طرح کا مال اگر وراثت میں حاضر ہوا ہو اور اس کا مالک معلوم ہو نیز واپس کرنا ممکن ہو تو مالک تک اس کو پہنچانا ضروری ہے اور اگر مالک معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن اس تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس مال کو بھی فقرہ میں تقسیم کرنا واجب ہے جیم اگر وارث نے وراثت میں ملے ہوئے مال حرام سے کاروبار کیا تو اس کی آمدنی حلال ہوگی البتہ حرام مال کے بقدر اس پر صدقہ کرنا واجب ہے دو نمبر دو اگر شوہر یا بیٹے کی پوری اکثر آمدنی حرام ہو اور عورت کے پاس گزارے کی کوئی اور صورت نہ ہو تو اس مجبوری کی صورت میں شوہر یا بیٹے کے مال کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے نمبر دین جس شخص کی تعلیم مال حرام سے ہوئی ہو وہ تعلیم پانے کے بعد کوئی جائز ملازمت کرے تو اس کی آمدنی حلال ہے البتہ بہتر ہے کہ کمائے کے بعد مال حرام کے بقدر حرام کی تلافیقی نیت سے صدقہ کر دے نمبر جار اگر کسی کے پاس حلال و حرام دونوں مال ہو اور دونوں الگ الگ ہو اور یہ معلوم ہو کہ وہ حلال مال ہی سے خرش کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا اور اس سے حدیہ لینا جائز ہے اور اگر متین طور پر معلوم ہو کہ مال حرام سے دعوت کر رہا ہے تو اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر حلال و حرام مخلوط ہو جائے تو جو اپنے حلال حصے کے بقدر مال میں سے پیش کرے تو اس کو قبول کرنا درست ہے اور اگر اس کا علم نہ ہو لیکن حرام مال غالب ہو تو اس کے ہاں دعوت قبول کرنا یا حدیہ لینا جائز نہیں ہے نمبر پانچ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ دعوت کرنے والے کا مال حرام تھا اس لئے اس نے دعوت کو کھا لیا اور بعد میں معلوم ہوا تو اب توبہ اور استفار کرے اور بہتر ہے کہ کھانے کی بقدر مال صدقہ کر دیں نمبر چھے اگر کسی کے پاس حرام مال ہو اور وہ جائز کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو غیر سودی قرض نہیں مل لہائے اور تمام مال کو صدقہ کرنے میں شدید حرج ہے تو اس ہی مال سے کاروبار کرنے کی گنجائش ہے اور بعد میں اس کو صدقہ کرنا واجب ہے نمبر ساتھ اگر کسی شخص کو جوران ملازمت جائز و ناجائز دونوں طرح کے کام کرنے پڑتے ہوں اور کسی بھی شعبے میں کام کرنا نادی نہ ہو تو ایسی ملازمت ناجائز ہے نمبر آٹھ فروغ شدہ سامان کی قیمت گاڑی یا مکان کا کرایا اور کسی طرح کی فیس وغیرہ ایسے شخص سے اصول کرنا جائز ہے جس کا ذریعہ آمدنی بظاہر حرام ہے نمبر نو سودی رقم کو کسی طرح کے بھی ذاتی مفاد میں استعمال کرنا درست نہیں ہے تو یہ تجاویز تو مال حرام سے مطالق تھی دوسری جو تجاویز ہیں وہ تشبہ سے مطالق مسائل ہیں یہ تجاویز اس طرح سے ہیں بڑی اہم تجاویز ہیں اور بڑی کام کی ہیں سبی حضرات تک یہ پہنچنی چاہیے یہ تجاویز اس طرح سے ہیں نمبر اے کسی فرد جماعت کا کسی ایسی چیز کو جو کسی خاص قوم کی پہچان و انتیاز ہو بالارادہ اختیار کرنا تشبہ ہے نمبر دو جن امور کو عادتاً ایک طرح پر کیا جاتا ہے اور ان سے اسلام میں منع نہیں کیا گیا ہے تو ان کو اسی طریقے پر کرنے میں تشبہ نہیں ہے نمبر تین نئی اجازات و عام ضروریات زندگی سے متعلق امور میں تشبہ مباع ہے جائز ہے نمبر چار کسی بھی قوم یا مذہب کی وہ خاص علامت جس سے ان کی شناخت ہوتی ہو اس کو شعار کہتے ہیں اور کسی دوسری قوم کا شعار اختیار کرنا جائز نہیں ہے نمبر پانچ اگر کسی قوم کا کوئی مرووج عمل اتنا عام ہو جائے کہ اب اس کو اس قوم کی پہچان نہ قرار دیا جائے تو اس میں تشبہ کی جہد ختم ہو جائے گی نمبر چھے وہ امور جن کا تعلق عقیدہ و عبادات سے ہو یا مذہبی و عرف و عدات سے ہو ان میں تشبہ حرام ہے اور ان کی باسورتوں میں کفر کا اندیشہ ہے نمبر ساتھ یہ بڑا اہم ہے سلیب لٹکانا زنار پہننا کشکہ لگانا خولی کھیلنا دیوالی میں دیا جلانا کرس میں شریک ہونا یوگا کرنا یوگا کرنا یہ اسی طرح کی دوسری مذہبی عامال میں عامال یہ سب مذہبی تشبہ کے دائرے میں آتے ہیں اور یہ سب ناجائز ہیں نمبر آٹھ سرسوطی مندنا سوریہ نمسکار بند ماترم بائبل یا گیتہ سے مشرکانا دعایہ کلمات پڑھنا دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہا جوڑنا یا ان کے نام کے نعرے لگانا حضرت مسیح کے مجسمے و فوٹو کے سامنے ہا جوڑ کر کھڑا ہونا یہ سب دیگر مذہب کے مذہبی شعار ہیں ان سے بچنا لازمی ہے اور ان کے ارتکاب کی وجہ سے دائرے ایمان سے نکل جانے کا اندیشہ ہے نمبر نو لباس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس سے سطر پوشی کے تقادے پورے ہو رہے ہوں نیز دوسری قوموں کے مروج لباس کی نقالی بھی نہ ہو لہذا ساری دھوتی جن علاقوں میں غیر مسلموں کا لباس نہیں ہے اور وہ ساتر بھی ہوں شپانے والی بھی ہوں اور ان کا پہننے سے شناخت مشتبہ نہ ہو تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے اسی طرح کوٹ پہنٹ اور ٹائی جو اب کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے ان کے استعمال کی بھی اجازت ہے نمبر دس ٹکلی اور صندور کا استعمال جن علاقوں میں غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہیں وہاں اس کا استعمال مسلم خواتین کے لئے جائز نہیں ہے نمبر گیارہ دوسری اقوام کی نقل میں یا نفع و نقصان کے عقیدے سے ہاتھوں و غیروں میں دھاگہ باندھنا ناجائز ہے اور مشرکانہ عمل ہے نمبر بارہ مکانات کی تعمیر یا اس کی خریداری میں واستو کی ریایت کو ضروری تصور کرنا نیز مکان کے دروازوں اور نئی گاڑی خرید دی گئی گاڑیوں پر اور نئی خرید دی گئی گاڑیوں پر لیمو مرچ کا لٹکانہ مشرکانہ عمل ہے نمبر تیرہ نیا سال منانا ایک غیر اسلامی عمل ہے اسی طرح بچوں کی یوم پیدائش اور شادی کی سالگرہ منانا وغیرہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے نمبر چودہ اپریل فون منانا دھوکہ اور جھوٹ پر مبنی ہونے کی وجہ سے قطعہ ناجائز ہے نمبر پدرہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کے طریقے پر چھوٹے بال لکھنا خواتین کے لئے درست نہیں ہے نمبر سولہ مردوں کے لئے کان اور گلے میں زیور پہننا ہاتھ میں سونا چاندی ہے لوہے کا کڑا پہننا ناجائز ہے نمبر سترہ عورتیں جس طرح کے شوخ رنگ و چھے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں مشابہت کی وجہ سے مردوں کو اس طرح کے کپڑے پہننا مناسب نہیں ہے نمبر اٹھارہ زیب و زینت میں مبالغہ مردوں کے لئے زیبہ نہیں ہے اس لئے مروجہ راجستانی شہروانی اور ایسے کپڑے جن میں تزین کاری میں مبالغہ اختیار کیا جائے نامناسب ہے نمبر انیس زیب و زینت کے لئے مردوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے ایسے ہی یہ تجاویز ہے تو یہ جو تجاویز منظور ہی ہیں وہ اس طرح سے ہیں پہلی تجویز ہے کہ مداربت استمراری یعنی عقد مداربت میں سرمایہ کاری کی مدد کا متعین نہ ہونا اور درمیان سال میں نینے عرباب اموال کا داخل ہونا اور سرمایہ لگانے والوں کا حسب موقع اپنے سرمایہ اور اس کے نفع کو لے کر علائدہ ہو جانا اصول شریعت کے مطابق ہے اور مداربت کی معروف شکل کی طرح یہ بھی جائز ہے نمبر دو کمپنی کے نقد اساسے اور ٹھوس اساسوں کی قیمت کا اندازہ لگا کر نفع و نقصان متیر کرنے کو تنزید تقدیری کہتے ہیں جو آج کل غیر صورتی مالیاتی اداروں میں مروج ہیں اور یہ جائز ہے نمبر تین شخص قانونی کا تصور اصول شریعت کے خلاف نہیں ہے اس لئے کمپنی کو شخص قانونی کا درجہ دیا جانا درست ہے اور اس کا مدارب یا رب المال کی حیزے سے معاملہ کرنا درست ہے نمبر چار مالیاتی ادارہ یہ فرد کے ساتھ مل کر کسی چیز کو خریدنے اور اس کے بعد شریک کے حصے کو قرائے پڑ لینے اور ساتھ میں مزید رقم ادا کر کے رفتہ رفتہ اس کے حصے کا مالک بن جانے اور ملکت کے تناسب سے قرائے کے کم ہوتے رہنے کا معاہدہ کر کے اس کے مطابق معاملہ کرنا جس کو موجودہ غیر صورتی مالیاتی اداروں کی اسطلاح میں شرکت متناقضہ کہتے ہیں جائز ہے نمبر پانچ غیر صورتی مالیاتی اداروں میں مرابعہ کی یہ رائے جی شکل جس میں ادارہ مطلوبہ سامان کی خریدارے کے خواہش مند ہی کو اپنے طرف سے کسی متعینہ جگہ سے خریدنے کا بھرکیل بنا دیتا ہے اور خواہش مند ادارے کی رہنمائی کے مطابق خرید کر رسیت اپنے نام سے بنوا لیتا ہے اور اس کے بعد ادارے کو اطلاع دے کر اس سے اپنے لئے ادھار خریدنے کا معاملہ کر لیتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے نمبر چھے جنہیں کمپنیوں کا اصل کاروبار حلال ہو لیکن کمپنی جزئی طور پر حرام کاروبار میں بھی ملوث ہو اور حرام کاروبار میں لگنے والا سرمایہ کمپنی کے کل سرمایہ کے ایک تہائی سے کم ہو تو ایسی کمپنیوں کے شرح خریدنے کی گنجائش ہے بشرتے کے کمپنی کی حرام سرمایہ کاری کے خلاف بقدر استطاعت اپنا اختلاف درج کرا دے اور اس حرام سرمایہ کاری سے حاصل شدہ نفع کو صدقہ کر دے تو یہ تجاویز ہیں جو اسلامی فقہ اکینڈ میں کے اندر منظور ہوئی ہیں ان میں سے ظاہر ہے بہت سے باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی تو کوئی بات اگر معلوم کرنی ہو تو معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ